جی ناظرین اسلام علیکم اور تحریک انصاف کا شرازہ بکھر رہا ہے اور بکھر رہا ہے ان کے اپنے لوگوں کی وجہ سے جیسے درختوں سے خزاں کے موسم میں پتے جڑتے ہیں اس طرح تحریک انصاف سے آج ان کے بڑے بڑے اہم کارکن جو ہیں وہ تحریک انصاف کی پولیسی سے عمران خان کی شخصیت سے سارے منکر ہو رہے ہیں ابھی تک آپ نے کچھ لوگوں کا نام سنا ہے کہ وہ لوگ تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں لیکن اس میں بہت سے لوگ اور تیاری کر رہے ہیں اور وہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ سکتے ہیں وہی تو تحریک انصاف تھے عمران خان کے بعد لیکن ان کے جب آپ نام سنیں گے تو آپ کو بہت حیرت ہوگی عمران خان صاحب نے جو کچھ نو مئی کو کیا اس ملک میں جس طرح کی آگ لگائی جس طرح فوج کی تنصیبات پر حملہ کیا جس طرح آرمی چیف کے بارے میں بیانہ دیئے جس طرح نعرے لگوائے جس طرح شہدہ کی یادگاریں جلائیں اس کے بعد اس سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں عمران خان نے پاکستان فتح کر لیا فوج کے ادارے کے حصے بخرے کر دیئے لیکن یہ سٹریلی پاکستان میں کبھی بھی نہیں چلی اور اس کا خمیازہ عمران خان صاحب کو اب بھگتنا پڑا ہے وہ اور تحریک انصاف یقین مانیے تحریک انصاف کبھی بھی پارٹی نہیں تھی یہ ایک طرح بکر جانا تھا کوئی اس میں حیرت نہیں ہونی چاہیے یہ بنیالی طور پہ سوشل میڈیا کے یوٹیوب کے چند اکاؤنس تھے چند یوٹیوبر تھے چند صحافی تھے جو تحریک انصاف کے لبادے میں صحافی تھے چند جج تھے جو تحریک انصاف کے کارکن تھے لیکن جج بنے ہوئے تھے جنہوں نے اور چند اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی جنرل باجوا جنرل فیض جیسے لوگ تھے وہ سارے لوگ تحریک انصاف کو چلا رہے تھے اب ان میں سے لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے ہیں تو یوں جو ایک خوابوں کا محل تھا دھڑام سے نیچے گرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایک شخص نہیں دو شخص نہیں ساری پارٹی ہی اب کس سے منکر ہے وہ منکر ہے عمران خان کی شخصیت سے وہ منکر ہے عمران خان کی ذات سے وہ منکر ہے عمران خان کے نظریات سے کیونکہ عمران خان اپنی ذات میں انہیں یوں لگا کہ وہ شہرت کے اس روج پر پہنچ گئے ہیں جہاں وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے بڑے ہو گئے ہیں وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کسی بھی مذہبی شخصیت سے بڑے ہو گئے ہیں کسی بھی ادارے سے بڑے ہو گئے ہیں پارلیمان سے بڑے ہو گئے ہیں فاجہ پاکستان سے بڑے ہو گئے ہیں اور اس سے بھی بعض اوقات تو ان کی باتوں سے یہ گمان ہوتا تھا کہ وہ آہ ریاست پاکستان سے بھی بڑے ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور ان کا بنیادی طور پر کلاوڈ تھا وہ سوشل میڈیا جو لہر آہ زہر پھیلاتا تھا لمحوں میں کوئی فیک نیوز آہ اڑا دیتا تھا اور اس کے بعد وہ غلط ہوتی تھی آپ اس کی توجیہات پیش کرتے رہے فیکٹ چیک کرتے رہے لیکن وہ لمحوں میں اپنا کام کر چکے ہوتے تھے آج کے دن میں جو لوگ عمران خان کو چھوڑ گئے آپ ذرا ان کے نام سنیے ان میں ایک تو آمر کے آنی ہے آمر کے آنی بارٹی کے بڑے اہمودے دار تھے وزیر صحت رہے اس میں کرپشن کا بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا اور اس کے بعد وہ پھر آہ پارٹی کے آہ اہم اہم اہدہ دار پڑ گئے انہوں نے جو آج پریس کانفرنس کی انہوں نے جناب نہ صرف پی ٹی آئی سے آہ کنارہ کشی اختیار کر لی انہوں نے پوری آہ جو ہے آہ سیاست سے ہی انہوں نے کہا میں سیاست کرنا ہی چاہتے ہیں علی زیدی کو ہم نے دیکھا علی زیدی جو ہیں وہ رو رہے ہیں اور کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ نو مئی کو جو غلط ہوا وہ غلط ہوا جو نو مئی تاریخ کا سیاسترین دن تھا اور کروایا کس نے عمران خان صاحب نے کروایا تو یہ اب پارٹی کی صورتحال لیکن جو میں نے نام آپ کو بتانے ہیں وہ نام آپ سن کے حیران رہے جائیں یہ خبر وی نیوز پر چھپی ہے اور ہمارے بہت ہی قابل رپورٹر ہیں زبیر علی خان ان کی خبر ہے اور یہ آہ آپ ذرا نام سنیں جو لوگ اب جانے کا رستہ ڈھونڈ رہے ہیں یا ایک کا دن میں آہ جو لوگ جائیں گے اس میں حیرانگی ہوگی آپ کو سن کر اس میں ایک نام فواد چودری ہے اس لیے کہ عمران خان ان سے منکر ہو گئے ہیں عمران فواد چودری کی اہلیہ کا ٹویٹ آیا کہ بھئی میرے شہر کی جان کو خطرہ ہے وہ گرفتار ہونے والے ہیں اور عمران خان نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا اس لیے کہ عمران خان اب فواد چودری کا استعمال کر چکے ہیں اب انہیں فواد چودری سے کوئی لگاؤ نہیں تو فواد چودری بھی چھوڑیں گے غلام سرور خان جنہوں نے پی آئی اے کو تباہ کرایا وہ بھی اور عمران خان سے سارے فائدے اٹھائے وہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں عمران اسماعیل گورنر سندھ اور ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی یہ کانسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے تھے لیکن حالات نے اور ایک ہائیبرڈ نظام نے ایسا پلٹا کھایا کہ یہ گورنر سندھ بن گئے انہوں نے بھی دیکھا عمران خان صاحب کی افسختی آئی ہے تو وہ اب پاٹیز سے کنارہ کا شور ہے اس کے علاوہ افتخار دورانی میڈیا میں ہر کسی کو ڈانڈ دیا کرتے تھے کہ آپ کو نہیں پتا عمران خان کا ویجن کیا ہے شہرام ترقی مشتاق غنی صال محمد خان شہریہ رافریدی شہریہ رافریدی یاد ہے آپ کو جان اللہ کو دینی ہے کس قدر تمکنت اور غرور سے انہوں نے رانہ سناؤلہ کو پکڑا تھا اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھی یہ کچھ لوگوں کے نام آئے ہیں جو پندرہ بیس لوگ ہیں اس کے علاوہ لوگوں کی ایک بڑی فرست ہے یہ تو اہم عودے دار ہیں جو کارکن ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان تو اپنی تقاریر میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو بتا ہی نہیں تھا نو مئی کو جو ہوا میں تو جیل میں بنتا عمران خان کے میسیجز ہیں اور عمران خان اب اس معاملے پہ معصوم نہیں بن سکتے میسیجز ہیں ویجولز ہیں ان کے عودے داروں کی آڈیو لیکس ہیں عمران خان نے ایک دفعہ نہیں پچاس دفعہ کہا کہ جو ہے اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو پھر دیکھئے گا پھر کہا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو یہی کچھ ہوگا ابھی جس وقت ہم یہ وی لوگ کریں عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہے کہ مجھے تھوڑ دیر تک گرفتاری ہونے والی ہے شاید یہ میرا آخری ٹویٹ ہو تو یہ پارٹی کے حالات ہیں یہ پارٹی کبھی تھی نہیں ادھر ادھر سے لوگ اکھٹے کر کے عمران خان صاحب کے ایک کرزمیٹیک پولٹیکل پرسنیلٹی جو کہ وہ نہیں ہے وہ ڈیولپ کیا اور پھر انہوں نے شہدہ کی توہین کی انہوں نے اداروں کی توہین کی انہوں نے سیاستدانوں کی سیاسی جماعتوں کی پارلیمان کی توہین کی اور اب آہستہ آہستہ اب ان کی رسی جو بہت دراز ہو چکی تھی اور اس میں بنیادی وجہ ججز بھی رہے ہیں کوئی مقدمہ ہوتا ہی نہیں ہے کبھی پیشی ہوتی نہیں ہے تو وہ آہ رسی اب ان کی آہ تنگ ہونے لگی ہے اور اب ہاتھ ان کے گرہبان پر آنے لگے ہیں عمران خان نے جو غلطی نوم مئی کو کی ہے کوئی بھی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا شخص ہو وہ محب وطن شخص ہو وہ اس طرح کے اقدامات کو آہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا ان کی پذیرائی نہیں کر سکتا تو یہ ابھی چند اہدے داروں کی لسٹ آئی ہے ابھی کوئی پتہ نہیں عارف الوین کار کر دیں آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں جو ہے علی محمد خان جائیں اور قاسم سوری اسد کیسر یہ جو عمران پرویز خٹک کہاں ہیں پرویز خٹک کسی کو نظر آئے پرویز خٹک وزیر دفاع بھی رہے اور بی آر ٹی میں انہوں نے بڑا مال کمایا کسی نے دیکھا ہے کہ پرویز خٹک پرویز الہی جسے پنجاب کا وزیر اعلی بنانے کے لیے عمران خان نے اپنے نظر آتی ورکرز کو اتنا ناراض کیا کہاں ہے پرویز الہی ایک ٹویٹ آگئی کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک ہے کمر ٹھیک نہیں ہے کمر میں نرد ہے تو یہ وہ پارٹی تھی جس کا ہوا اتنا بڑا بنایا گیا جس کو اتنا بڑا تخلیق کیا گیا اور وہ جب آہ ٹیسٹ کا ٹائم آیا تو پھر وہ اس کا شہرازہ دکھر گیا ابھی چند لوگ سامنے آئے ہیں آہستہ آہستہ آپ دیکھئے گا کہ کل اگلے چوبیس گھنٹے میں آہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد عمران خان کے ہر عمل سے ہر بیان سے انکار کرے گی اور یہ ہونا بہت ضروری تھا اگر یہ نہ ہو اور لوگ اس عمل سے جو نو مئی کو کیا گیا اس سے نفرت نہ کریں تو پھر ریاست پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا یہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال پیدا کر دی اور جان بوجھ کر کی سوچی سمجھی سازش کے تحت کی وہ کسی شاہد رہانہ صلی اللہ نے بات کی تھی کہ ایک سال اس سارے عمل کی تیاری کی گئی کہ جو ملک میں فساد پھیلایا گیا نو مئی کو وہ مسلح جتھے تخلیق کیے گئے تو پھر ریاست سے ٹکراؤ نہیں لیا جا سکتا اور ریاست نے اپنی سپریمیسی منوانی ہوتی ہے تو جب ریاست اپنی سپریمیسی منوانے پر آ جائے تو پھر اس طرح کی آ جالی پارٹیاں جالی سیاسی نظریے خصو خاشاک کی طرح بہ جاتے ہیں پھر وقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ